بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئے ڈیش کے ساتھ حاضر ہوں آج کے ڈیش خاص طور پر بچوں کے لئے ہے ہوم میڈ کوکیز جو کہ انشاءاللہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک پین میں دو کپ پانی کے اندر ایک کپ چینی کا ایڈ کیا ہے اور اب اس کو چمچ سے یعنی لکڑی کے چمچ سے اس کو اچھی طرح سے ہلاتے جائیں گے اچھے سے مکس کریں گے کہ چینی جو ہے وہ پانی میں ڈیزولف ہو جائے اس کا شیرہ نہیں بنانا مطلب ایک تار کا نہیں کرنا بس اس کو مکس کرنا ہے اور پکانا ہے اس کے اندر تاکہ جو چینی کا کچھا پانے وہ ختم ہو جائے چلیے جی سیرپ تیار ہے اب ہاف کپ ہم نے میدہ لینا ہے اور ہاف کپ ہم نے سوجی کا لینا ہے تو اب اس میں چلا جائے گا ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر بس ہاف ٹی سپون ڈالنا ہے اور ایک بڑا چمچ دیسی گی کا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آج کل سرتی ہیں تو دیسی گی ذرا جمع ہوا ہے تو دیکھیں اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں سالٹ ایڈ کریں گے بس اس کو ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوکے ساف کر کے خوش کرنا ہے ہاتھوں کو اور پھر اس کو مکس کر لینا اچھے سے اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ اس میں گھٹلیاں نہ رہ جائیں اور پورا جو میٹیریل ہے اس کے اندر گھی شامل ہو جائے چلیں جی یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں جو ہم نے چینی کا صرف تیار کیا تھا وہ آہستہ آہستہ ایڈ کرتے جائیں گے اور آٹے کی طرح اس کو گوند لیں گے سارا نہیں ڈالنا بس آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا جتنی ہمیں ضرورت ہو مٹیریل کے مطابق یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں کوکیز اور بچوں کو تو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ چلیں جی اس کو تھوڑی دیر کے لیے تقریباً بیس منٹ کے لیے دھام کر رکھ دیں گے چلیں جی یہ دیکھیں ہمارا کتنا پیارا مکسش تیار ہو گیا ہے سوجی بھی تھوڑی سی پھول گئی ہے اور میدہ بھی اچھے سے اس کے اندر مکس ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری ڈو تیار ہو گئی ہے اب تھوڑا سا ہم لے گے اس کو پیڑے کو اور اس کو ہم نے اب بیل لینا ہے بس گوھ روٹی کے طرح کر کے اس کو ہم بیلنے سے بیل لیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا میدہ ایڈ کریں گے آگے پیچھے ہشکا تاکہ وہ چپکے نا ویسے تو نہیں چپکے گا کیونکہ گھی لگا ہوا ہے لیکن چونکہ ہم نے اس میں بیلنا ہے تو اس کو چپکنے سے بچانے کے لیے اس پہ تھوڑا سا ہم میدہ ایڈ کریں گے چلیں جی ہم میرے پاس ڈیفرنٹ شیپز ہیں جو بچوں کو بہت پسند آتی ہیں سٹار شیپ ہے یہ دیکھئے ایسے رکھ کے ساری شیپز ہم نے نکال لینی ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے سٹارز بن گئے ہیں ٹوینکل ٹوینکل لیٹل سٹار اور یہ لیٹل سٹارز کے لیے آج کی ریسپی ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی خستہ اور بے حد لذیذ کوکیز چلیں جی اب باقی جو رہ گیا مٹیریل اس کو بھی اسی طرح سے بیل لیں گے اور اب اس کو ڈیفرنٹ شیپ میں کر لیں گے چھوٹے بچوں کے ننے ننے ہاتھوں کے لیے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے کوکیز یہ دیکھیں چیز سب شیپ ہم نے تیار کر لیں ما شاہ اللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں مون اینڈ سٹارز کوکیز ایک پین میں ہم نے آئل گرم کیا اور ون بائی ون اس میں ہم جب آئل گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں ون بائی ون ایڈ کریں گے ایک ساتھ نہیں ون بائی ون اب اس کو ساتھ ساتھی چمچ سے ایسے ہلائیں گے تاکہ یہ زیادہ ڈاک نہ ہو اور مطلب ہم اس کو پلٹتے بھی رہیں گے تاکہ ایک ساتھ ہی دونوں طرف سے پک جائیں یہ دیکھیں کتنے پیارے خوبصورت گولڈن شکل میں تیار ہو گئے ہمارے مون اینڈ سٹارز کوکیز چلیں جو جو ریڈ ہوتا جا رہا ہے پکتا جا رہا ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ نکالتے جائیں گے اور جس کو ٹائم چاہیے اس کو تھوڑی دیرے لیے اس کے اندر رکھیں گے جھٹ پڑ تیار ہونے والے ہیں بچوں کی فرمائش فوراں سے پوری کریں چلیں جی اس طرح سے ہم نے سارے نکال لیے میں نے اور بھی شیپز تیار کی تھی تھوڑے بڑے بچوں کے لیے یہ دیکھیں بس ون بائی ون ان کو بھی ڈال دیں گے بس ساتھ پلٹتے جائیں گے یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے پکنا شروع ہو گئے زیادہ دیئت نہیں لگتی ان کو پکنے میں یہ دیکھیں سبحان اللہ بس سارے کوکیز جو ہیں وہ اس طرح سے ہم نکال لیں گے امید ہے آج کی دیش آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائے کریں اور بچوں کے لنچ باکس کی زینت بنائیں تو ملتے رہیے گا کوکنگ ریز ویس سمینہ کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کا بڈن پریس کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی